میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے اندر فراخی کب آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کو کوزے کے اندر بند فرما دیا اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث و بارکہ بھی موجود ہے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو اس کی عمر لمبی ہو فَلْيَسِلْرَحِمَهُ تو وہ صلی اللہ رحمی کو اختیار کرے اب آپ انتاظہ لگائیں کہ رزق کی جتنی بھی برکتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی رحمتیں ہیں اس رزق کے اندر وہ ساری کی ساری صلی اللہ رحمی کی گردہ گردہ پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رزق ہے کیا تو بزرگان الدین نے جو اس کی تعریف فرمائی ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو عطا کی گئی آدمی کو جو اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا کی گئی ہے عطا کی ہیں علم ہے حکمت ہے دانائی ہے خوبصورتی ہے مال و دولت ہے طاقت ہے جو بھی چیز المقتصر جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری رزق ہیں تو ان چیزوں کو سمیٹھنا چاہیے اور یہاں پر بزرگان الدین نے یہ بھی ایک سوال فرمایا کہ ہمیں کون سا رزق طلب کرنا چاہیے اس کا جواب بھی آپ نے اشارت فرمایا فرماتے ہیں کہ جو رزق دین و دنیا میں فائدے کا سبب ہو دین و دنیا میں اس سے فائدہ حاصل ہو اس رزق کی ہمیشہ تمنا کریں ہر وہ رزق جو صرف دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہو اس رزق کی کبھی بھی تمنا نہ کریں اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے یہ بات مکمل طور پر کھل کر سامنے آ جائے گی اور بڑا دلچسپ اور سبا کاموز یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے گیارہ بیٹے تھے اور وفات کے وقت آپ کا جو کل ترکہ تھا وہ سترہ درہم تھے جن میں سے پانچ درہم آپ کے کفن پر جو استعمال ہو گئے کفن خرید لیا گیا دو درہم جو قبر والے کو دے دئیے گئے اور بکیہ جو درہم تھے وہ گیارہ بیٹوں کے اندر تقسیم ہوئے مطلب کیا ایک بیٹوں کو مکمل ایک ایک درہم بھی نہ مل سکا لیکن اس کے مقابل جب خلیفہ حشام بن عبد الملک ان کی وفات ہوئی وہ فوت ہوئے تو ان کے بھی گیارہ بیٹے تھے اور ان کا کل ترکہ کیا تھا ان میں سے ہر ایک بیٹے کو دس لاکھ درہم نگت جو ہے وہ ہتا کیے اس نے ایتنا ترکہ جو ہے وہ چھوڑا اب خلیفہ منصور ایک ہو گزرے انہوں نے یہی سوال کیا تھا حضرت عبد الرحمن سے حضرت عبد الرحمن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسل سے ہیں عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن نبی بکر چوتھے نمبر پر ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا تھا خلیفہ منصور نے کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیئے تو خلیفہ منصور حضرت عبد الرحمن نے یہ فرمایا تھا کہ سنی سنائی بات آپ کے سامنے پیش کروں یا کوئی مشاہداتی بات جنہیں ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں ہڑ بیتی یا جاگ بیتی تو خلیفہ منصور نے حضرت عبد الرحمن سے یہ عرض کی کہ آپ مجھے مشاہداتی یعنی کہ ہڑ بیتی بات سنائیں تو حضرت عبد الرحمن نے ان کو یہ جواب اطاع فرمایا تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تھے تو ان کے گیارہ بیٹوں کو ایک ایک درہم بھی نہ مل سکا حشام بن عبد الملک ان کے جب وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں ان کے بھی گیارہ بیٹے تھے ہر ایک کو دس دس لاکھ درہم جو ہے وہ اطاع کیے گئے اس کے علاوہ جو اور جادہ تھی وہ الہدہ یہ تو صرف نگد رقم تھی جو اطاع کی گئی اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے آگے چل کر آیا تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جنہوں نے ایک سو گھوڑے جہاد کے لئے وقف فرمائے اور جن کو دس دس لاکھ درہم کا جو ترقہ وراثت ملی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے مسجد کے سامنے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ ایک سبق عموز کس سب ہی ہمارے سامنے ہیں ادھر دیکھیں جب وفات ہوئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ادھر جب وفات ہوئی شامر عبد الملک کی تو ان کے پاس سب کچھ تھا دنیاوی لیکن حقیقی رزق اس کی برکتیں وہ ان کے پاس نہیں تھی جن کے وجہ سے سب کچھ ان سے چھین لیا گیا جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے اولاد میں سے آپ کے پاس بظاہر ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تازہ فرما دی تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا لیکن جس رزق کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمنا کی اپنی اولاد کو دعا دے رہے ہیں تو اس دعا کا یہ سمر عطا ہوا اللہ رب العالمین نے پھر ایسا رزق عطا فرمایا کہ وہ سو گوڑے جہاد کے لئے وقف کر رہے ہیں تو جب بھی اللہ رب العالمین سے رزق طلب کریں تو ایسا رزق طلب کریں جو دین و دنیا میں فیدہ دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا